سر پاون جی تو پیچھے کو دیکھئے آج کی جو بیٹھک تھی وہ تو کیول پنچکولا کے اندر جو انکروچمنٹس ریموول کو لے کر کے کیونکہ ہم نے ایک سنکلپ کیا ہوا ہے پنچکولا کو سوچھے سندر اور حراب حراب پنچکولا بنانے کے لیے تو اس درسٹری سے پنچکولا کو ہر درسٹری سے اور صاف سترہ دیکھنا چاہتے ہیں اس درسٹری سے سبھی جو عذikاری تھے ان کو لے کر کے ایک بیٹھک ہوئی تھی کہ پنچکولا میں کسی برکار کی انکروچمنٹ فردر نہیں ہونی چاہیے اور جو انکروچمنٹ ہوئی ہے اس کو ریموول کرنے کے لیے وہ ہم نے ساری پلیننگ کیار کی دیکھیں میرے سے پہلے جو آدمی سپیکر ساتھ تھے ان کے کارکال میں اس ویدھان سوا کے اندر کچھ رینوویشن ہوئی تھی لیکن یہ ہیریٹیج کی بیلٹنگ ہے ہیریٹیج کے مابدند کے اوپر اس کو رکھا گیا ہے اور ہیریٹیج کا درجہ دیا گیا ہے ہیریٹیج بیلڈنگ کا تو ہیریٹیج کمیٹی نے آ کر کے وہ ساری رینوویشن کو یہاں پر ریموول کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کا رینوویشن ہم کریں گے ہیریٹیج کے بیلے سے وہ لگ بھگ ڈیٹھ سال سے دو سال سے رینوویشن کا کام چل رہا ہے لیکن اس کی سپیڈ جو ہے وہ گتی جو ہے وہ اتنی سلو ہے کہ جو کام چھے مہینے کے اندر پورا ہونا چاہیے تھا وہ آج اس کو ڈیٹھ سال دو سال ہو گئے ہیں تو اس درستی سے میں نے میٹنگ بلائی تھی کہ اس کام کو جلدی سے جلدی پورا کیا جائے اور اس کے اندر سبھی جو عدیقاری تھے چاہے وہ چنڈگر پرشاسن کے چیف انجنئر تھے یا ہریانہ کے چیف انجنئر تھے پی ڈیوی 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 آر کے اور جو بھی الگ الگ ڈپارٹمنٹس کے لوگ تھے ان سے میں نے کہا ہے کہ اس کام کو ہر حالت میں تین مہینے کے اندر پورا کیا جائے اور جو ویدان سبھا کے اندر کا ہے وہاں پر جو چینجز ہونی ہے ٹیپیسٹری جو ہے نئی لگنی ہے اس کا کام وہ ہے جلدی سے جلدی پورا کریں اس کے علاوہ ہم نے جیسا کہا تیہ کیا ہے کہ ویدان سبھا ای ویدان سبھا بننے جا رہی ہے جو ہمارے اس ای ویدان سبھا کے لیے اوشک چینجز ہیں جیسے لیپ ٹاپ جو ہے اس کے اندر ہم نے ماؤنٹڈ کرنا ہے اپنے ٹیبل کے اوپر یا جو ہمارے آج سپیکر لگے ہوئے ہیں ان کی ہائٹ چھوڑی ہے ان کو تھوڑا ہائٹ کو ڈبل کرنا ہے اس طریقے سے جو ای ویدان سبھا کو لے کر کے ریکوائرمنٹ ہے اور دوسرا ای ویدان سبھا کا جو ہمارا کارہ لے رہے گا ہمارا کیونکہ ویدان سبھا کے اندر ہمارے پاس سپیس کی بہت کمی ہے ہمارے پاس کوئی ستھان نہیں ہے جہاں ای ویدان سبھا کا جو کارہ لے وہ کھول سکیں وہ ہم جو ہمارا ایم ایل اے فلیٹس ہیں وہاں پر کھولنے جا رہے ہیں ایم ایل اے فلیٹس سے یہاں ویدان سبھا کے اندر کنیکٹیوٹی جو لنکس ہے اس کو دینے کے لیے ہمیں انڈرگراؤنڈ کیبل ڈالنے پڑے گی اس کیبل کو ڈالنے میں کوئی ہمیں دکت نہ آئے جاہے وہ روڈ کی کٹنگ ہے یا کہیں پر بھی کسی پرکار سے ضرور تھا ہے تو سارے ڈپارٹمنٹس کا آپس کے اندر ایک ان کا کوارڈینیشن رہے تو یہ اس چیز کو لے کر کہ ہم نے میٹنگ بلائی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ جس پرکار سے انہوں نے آشواشن دیا ہے ہر ڈپارٹمنٹ نے چاہے وہ ائر کنڈیشننگ کا ہے چاہے وہ اندر ویدان سبھا کے اندر کے ہال کا ہے یا باہر ایم ایل اے فلیٹس کے بعد جو پارک ہیں بہت دیر سے وہ ایک عویبستت اور پارکس کو ان کو بھی ڈیویلپ کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے یہ سارا کام تین مہنے میں کمپلیٹ ہو جائے گا سارے کہ پچھلے سطر میں ملکہ ملکہ کی سوشتہ نے چھوٹ کوئی چیز کو لیتا ریپورٹ بھی آپ نے طلب کی تھی اگلا سطر بھی جلد سم بہاوی تھے تو کیا وہ چیزیں مکمل ہو پائی تھیں نہیں دیکھیں ان کے اوپر چل رہا ہے ابھی پوری ایک بار تو ریپورٹ آئی تھی دوبارہ اس کے اوپر ابھی ویچار کر رہے ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی کی جائے سارے لیتا جائے سارے لیتا ہے جائے 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 موسیقی